بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انگلیش کے گلاس میں دو الفیڈ بیٹ ملا کے جو آواز نکلتی ہے اسے سیکھیں گے تاکہ ہمارے پڑھنے اور لکھنے میں کیا ہو آسانی ہو کیونکہ یہ چیز اگر ہمیں یاد رہے گی تو ہمیں انگلیش اچھے سے پڑھنا بھی آئے گی اور لکھنا بھی آئے گی یعنی وہ دو بڑے ورڈس ہیں انگلیش کے ورڈس ہیں جو ملا کر دو ہیری آواز ان کی نکلتی ہے جیسا یہ بی اور ایچ بی ایچ ملے گا تو آواز کیسی نکلے یہ بھو کی طرح اوڈوں کے بھو کی طرح جیسا بھائی لکھنا ہے بھی ایچ اے آئی بھائی تو بی میں جب ایچ ملتا ہے تو کیسی آواز نکلتی ہے بھو کی سی ایچ سی میں ایچ ملتا ہے تو آواز کیسا نکلتی ہے چو کی چک سی ایچ آئی سی کے چک سی ایچ سی میں ایچ ملے گا تو آواز کیسی نکلے گی چو کی ڈی ایچ ڈی میں ایچ ملے گا تو آواز کیسی نکلے گی دھو کی دھو آواز نکلنا ہے تو ہم ڈی کے ساتھ انگلیش میں کیا لکھیں گے ڈی ایچ ملے گا تو آواز کیسی نکلے گی دھو کی ڈی جے ایچ جھو اور جی ایچ گھو ڈی ایچ کھ میں ایچ ملے گا تو آواز کیسی نکلے گی ڈی ایچ کھو کی اور خو کی ڈی ایچ کھو تو کھو کی بھی آواز نکلے گی اور خی کی بھی آواز نکلے گی ڈی ایچ پی میں ایچ ملے گا تو آواز کیسی نکلے گی ڈی ایچ کھو کی بھی آواز نکلے گی اور خو کی بھی آواز نکلے گی ڈی ایچ کھو کی آواز نکلنا ہے تو ہم انگلیش میں ڈی ایچ ملے گا تو آواز کیسی نکلے گی سی میں ایچ ملے گا تو آواز کس طرح نکلتی ہے شو کی سی ایچ شو سی کے ساتھ ایچ ایس ایچ ای شی ہوتا ہے یعنی ایس ایچ مل کے آواز کس طرح نکلے گی شو کی ایس سی ایچ ایس سی ایچ یہ تینوں الفابیٹ مل کے آواز کس طرح نکلتی ہے سین کی اور کاف کی جیسا اسکولر ہے تو ایس سی ایچ او ای ای آر اسکولر بہت زیادہ پڑے لکھیں شخص کو کیا کہتے ہیں اسکولر سین کی اور کاف کی ایسی آواز نکالنا ہے ہم انگلیش کے کونس سے آلفابیٹ ملا کے لکھیں گے ایس سی ایچ تو آواز کس طرح نکلے گی سو کی اور کو کی ٹی میں ایچ ملتا ہے تو آواز کس طرح نکلتی ہے تو کی اور دو کی تو یہ تینوں ورڈز یعنی تی ڈبل اچ ملا کے آواز کس طرح نکلتی ہے تو ہو تو کی تو کے طرح آواز نکلنا ہے انگلیش میں تو ہم کونسے الپابیٹ ملا کے لکھیں گے تی ڈبل اچ سی کے ساتھ کو لکھاوا ہے تو آواز کیسے نکلے گی کو کی سی کے کو سی اور کو میں ان کے سی اور کے ملا کے ہم لکھیں گے تو آواز کیسے نکلے گی کاب کی یعنی کو کی کاب کی ڈی اچ اچ یعنی ڈھو ڈی اچ اچ ڈھو ڈی اور ڈبل اچ رہے گا تو آواز کس طرح نکلے گی ڈھو کی ڈبل اچ ڈبل اچ کی آواز ڈھو کی ڈبل اچ اچ ڈبل اچ ووٹ ڈی اچ و، ڈی اچ وائ ڈی لکھنا ہے تو ڈبل اچ وائ ڈی اچ وو بولے تو ڈبل اچ ڈبل اچ کی آواز کس طرح نکلے گی ڈبل اچ کی آواز کس طرح نکلتی ہے چھو کی طرح چھو لکھنا ہے تو آپ کیا لکھیں گے چھو اے کی آواز اے کی نکلتی ہے اے کی آواز اے کی جیسا ایپل ہے ایروپلین ہے تو اے کی آواز اے کی بی کی آواز بے کی سی کی آواز سین کی اور کاب کی دو نکلتی ہے سین کی آواز کبھی کاب کی نکلتی ہے کبھی سین کی نکلتی ہے یہ ورڈز کے حساب سے نکلتی ہے دی کی آواز ڈال کی اور ڈال کی ایپ کی آواز فو کی جیم کی آواز گاپ کی اور جیم کی اچ کی آواز جھٹکے والے ہی کی طرح اور دوچشمی ہی کی طرح یہ دونوں ورڈز کی طرح نکلتی ہے ورڈز کے حساب سے جی کی آواز جیم کی طرح نکلتی ہے ک کی آواز کاف کی طرح نکلتی ہے یہ سنگل ہے یہ ایک اکیلے ورڈ کی آواز ہے اور یہ ملا کی ورڈ کی آواز ہے ب کی آواز بی ایچ بھو بی ایچ بھو سی ایچ چو ڈی ایچ ڈھو دھو جی ایچ گھو جی ایچ جھو کے ایچ کھو یا خی بی ایچ بھو یا خو بی ایچ بھو بھو یا خو اس ایچ شو شین شو اس سی ایچ شین یا کاف کو شین اور کو تی ایچ دھو دو تی ایچ ایچ ٹھو سی کے کو ڈی ایچ ایچ ڈھو ڈی ایچ ڈی ایچ بھو سی ایچ ایچ چھو یہ آلفابیٹ کی آوازیں ہیں اسے نوٹ کر لیجیے اور اسے سیکھ لیجیے تاکہ آپ کو پڑھنے اور لکھنے دونوں میں آسانی ہو انگلیش پڑھنے میں کے لیے بھی اور انگلیش جب تک ہم ہم برس کے آواز نہیں پہچھانیں گے نہ ہم پڑھ سکیں گے اور نہ ہی ہم لکھ سکیں گے اللہ حافظ ممکہ